بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتی ہوں میں سوالوں کے سفر میں آج ہمارے ساتھ جو لڑکی ہیں وہ دبائی سے آئی ہیں اور سوالوں کے سفر کو ریگولرلی دیکھتی ہے ان کا نام ہے آسمہ زہرہ ہی تھوڑی گفتگو ہو جائے ان کے ساتھ سلام علیکم علیکم السلام آسمہ آپ نے بارے میں کچھ بتائیے میں نے 11 سٹینرڈ ختم کیا ہے میں نے ایجی سی ایسی میں اور میں سپورٹس کرنا بہت پسند کرتی ہوں علم حاصل کرنا بھی اپنی حابی ہے آپ کی حابی علم حاصل کرنا ہے ریڈنگ بوکس اور اللہ آپ سوالوں کے سفر کو ریگولرلی دیکھتی ہیں میں نے سوالوں کے سفر کو ریگولرلی دیکھتی ہے جی بالکل بہت پسند ہے آپ کو جی پیورٹ شو جی چلی خوشی ہوئی ہے جان کے یہ سوالوں کے سفر کی رولز تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے جی ہے نا جی تین لائف لائن اور تین لیولز ریڈی یس شو یس چلی پھر آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا سوال آسمہ آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ رہا کونسے امام محلے اسکر میں رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کا لقب اسکری ہوا آپ کے آپشنز ہیں اے محمد بن علی علیہ السلام بی علی بن موسیٰ علیہ السلام سی حسن بن علی علیہ السلام یا پھر دی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سی حسن بن علی علیہ السلام شاہ جی محفوظ کرتا جی کمپیٹر سی حسن بن علی علیہ السلام کو محفوظ کر دیجے بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں دلتو صحیح جواب is the correct answer چلی آگے بڑھتے ہیں کونسے امام ہے گیاروے امام جی ہاں بہت خوب گیاروے امام ہے آپ کے اور ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام چلی آگے بڑھتے ہیں دوسری سوال کی اور جو دوسرا سوال ہے وہ ہے ان میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی تھے آپ کے آپشنز ہیں اے جناب یاسر رحمت اللہ علیہ بی جناب مقداد رحمت اللہ علیہ امام رحمت اللہ علیہ یا پھر دی یہ سب دی یہ سب شو محفوظ کر دوں یاس چلی کمپیر دی یہ سب کو محفوظ کر دیجے بتا یہ صحیح جواب ہے یا نہیں correct absolutely right یہ سب is the correct answer very well answer چلی آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی اور جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے ان میں سے کس پہاڑ کا نام قرآن مجید میں موجود ہے آپ کے options ہیں ماں کی تیسرے سب سے سوال ہے بی کس نبی سے پر رومت موسی بی اور مطلب تو کیا لگتا ہے کسے محفوظ کروں ان میں سے کس پہاڑ کا نام قرآن مجید میں موجود ہے A. جودی B. تور C. سینہ یا پھر D یہ سب D. یہ سب D. یہ سب جی کمپیٹر D. یہ سب کو محفوظ کر دیجئے بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں قرآن مجید میں موجود ہے سوال یہ تھا D. یہ سب is the correct answer بہت اچھا آپ نے calculation کیا جو A ہے جو B وہ جناب نو سے ہے اور جو B ہے کوہتور جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور جب دو آپشنز ہیں تو یہ سب بہت ہی اچھا کالکولیشن آپ نے کیا بہت اچھا انسپائیٹ کہ آپ کو سینہ نہیں پتا تھا چلیے سینہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چوہتہ سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر یہ رہا یہ ہے جنرل نونج کا سوال دنیا گھومنا تو پسندی یوک انڈیا گھومیا آپ نے جو بڑھتے ہیں not much not much do you know the history of india not really not really لیکن دبائی سے ہے so you're not very connected about the history of india چلی دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب آپ دے پاتے ہیں یا نہیں In which city is Qutub Minar located? آپ کے options ہیں A. Mumbai, B. Agra, C. Delhi, Fiddhi, Hyderabad In which city is Qutub Minar located? A. Mumbai, B. Agra, C. Delhi, Fiddhi, Hyderabad If you're confused, you have three lifelines You have three lifelines, fifty-fifty, double freeze or flip I would use flip Flip? Yes You don't know exactly what you mean How do you see Qutub Minar? Will you hear? I hear, but I don't remember now You don't remember? How do you see Qutub Minar? Significance? Not at all? I don't remember I don't remember You don't remember? I think Agra can be Who are you confused? Agra and Delhi You're confused between B and C? Yes So what do you want to do? Do you want to flip? Do you want to use Lifeline? Do you want to use anyone? Do you want to use Flipped? Flip Flip? Computer Asma Flip Lifeline So flip this question Do you want to use a new question? But if Asma Because this question is the answer We have to give viewers If you want to give No one Any guesses? Who will give you? C. Delhi C. Delhi? Yes Let's see if this is correct or not Computer see Delhi Tell me if this is correct or not This is correct This is correct Qutub Minar is in Delhi In Agra There is Taj Mahal Okay In Mumbai There is a gateway of India But that's not the eight monuments But There are 4 monuments in Hyderabad There are 4 monuments in Hyderabad So Qutub Minar is in Delhi Your guess is right But there is no doubt This is a question Flip Now let's see Flip What is the question? Flip The question is this The question is this Fifth Rajab 5 Rajab 214 Hjri Kis Imam Ki Vilaadat Huy? 5 Rajab 214 Hjri Kis Imam Ki Vilaadat Huy? You have options A. Imam Ali B. Imam Hassan C. Imam Muhammad A. Alik Asal D. Imam Ali A. Alik Asal D. Imam Ali Ali Alik Asal Sure? Yes Computer D. Imam Ali Alik Asal Co.普ert D. Imam Ali Noohi Perfect D. Is the correct answer Imam Ali Ali Alik Asal Imam Ali Alik Asal 5 Rajab Go ahead Let's move on And what is the question? Five more questions Is this one of the next questions? Very audience Here is what is the current question? In Allah اے مکہ بی مدینہ سی کربلا یا دی نجف دی نجف شاہ محفوظ کر دیوں بہت ہی آسان سا سوال چلی دی نجف کو محفوظ کر دی جو بتائی صحیح جواب ہے یا نہیں absolutely right دی نجف is the correct answer نجف میں امام علی علیہ السلام کی قبر ہے زیارت ہے جہاں پر جب کربلا جاتے ہیں کبھی گئی ہم زیارت پر ہیں جی گئی اومد چلی اچھا اللہ کرے ہم سب کو ایک بار پھر سے زیارت نصیب ہو چلی اسی کے ساتھ پہلا لیول تو پار ہو گیا آسما congratulations thank you بہت بہت مبارک بات آپ یہاں سے کم سے کمزہ روپے جیت کے جائیں اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری لیول کی اور لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسری لیول کی اور بڑھنے سے پہلے ہمیں لینا پڑے گا چھوٹا سا بڑھنے کو چھوٹا سا بڑھنے کو چھوٹا سا بڑھنے کو